انسانی خدمات کے طرف میں نوبل انام حاصل کرنے والے اقوام متحدہ کے سابق سربراہ کوفی انان اسی برس کی عمر میں چل بسے کوفی انان پہلے سیاہ فام افریقی سفارتکار تھے جو اقوام متحدہ کے سربراہ جیسے آلہ عہدے پر فائز ہوئے وہ اس عہدے پر انیس سو ستانوے سے دو ہزار چھے تک کام کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی کے فرائز بھی نبھائے تاکہ تنازے کا پل امن حل تلاش کیا جا سکے کوفی انان کے دور میں عراق جنگ اور ایڈز کی وبا جیسے مسائل سے لڑ رہا تھا ان کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے کوفی انان فاؤنڈیشن نے ایک بیان میں کہا کہ وہ ایک عالمی مدبر تھے انہوں نے ساری زندگی شفاف اور پور امن دنیا کے لیے جد و جہد کی ان کا تعلق گھانا سے تھا انہوں نے سویزر لینڈ کے شہر جنیوہ میں وفات پائی وہ گزشتہ کئی برسوں سے وہاں مقیم تھے انہیں ان کی خدمات کے طرف میں سن 2001 میں نوبل انام دیا گیا ازاک یونس 25 نیوز اسلام آباد